بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر انایا جو کاروباری حضرات ڈیری یا گوٹ فارمنگ میں سے کسی ایک کے چناؤں میں کسی الزن کا شکار ہیں تو ان کے لیے میں پاکستان میں جانوروں کی قیمتوں ان کی افضائش کے لیے درکار تمام بنیادی چیزوں اور ملک میں دودھ گوشت کٹے بچڑے اور دوسرے پروڈکٹس کی فروت کے حساب سے اس ویڈیو کے اندر تمام معلومات لائی ہوں اس لیے ویڈیو اختتام تک دیکھئے گا موازنہ کرتے ہیں گوڑ فارمنگ کا ڈیری فارمنگ کے ساتھ ہمیں کون سی لائف سٹاک فارمنگ کرنی چاہیے گوڑ فارمنگ یا ڈیری فارمنگ فائدہ کس میں زیادہ ہے کس فارمنگ میں کتنی جگہ چاہیے کون سی فارمنگ زیادہ محصر ہے کس میں لگائی ہوئی رقم کی واپسی زیادہ ہے ہر ایک کاروبار کے اپنے اپنے فوائد اور نقصان ہوتے ہیں ان کی نویت بعض اوقات ایک جیسی اور زیادہ تر مختلف ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ڈیری اور گوڑ فارمنگ میں بھی ہے یہ ویڈیو ان نئے فارمرز کے لیے ہے جو کاروبار میں نئے ہیں اور اس الجن میں ہیں کہ ڈیری فارمنگ میں پیسہ لگائیں یا گوڑ فارمنگ میں یا پھر پہلے سے کوئی بندہ گوڑ فارمنگ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی کسی دوسری فارمنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید رہے گی چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان دونوں میں موازنہ کیا جا سکتا ہے ڈیری فارمنگ اور گوڑ فارمنگ میں اگر ہم ستائی طور پر ڈیری اور بکری فارمنگ میں فرق کی بات کریں تو ڈیری میں ہمارے پاس گائے بہنس آتی ہے اور بکریوں میں پاکستان میں بہت سی اچھی نسل کی بکریوں شامل ہیں ان کی دیکھ بال اور پالنے کے طریقے کار الگ الگ ہیں بکریوں زیادہ تر لوگ چراتے ہیں اور ساتھ سٹاک فیڈنگ یعنی خود سے چارہ بنا کر یا سب چارہ لگا کر اسے کاٹ کر ان میں بکریوں کو چھوڑ کر پالا جاتا ہے اور جو ڈیری فارمنگ ہے اس میں گائیں بہنسو کو چرائے جاتا ہے لیکن سٹاک فیڈنگ بکریوں کی نسبت زیادہ گروائی جاتی ہے گوڈ فارمنگ کم پیمانے پر کم رقم میں اور جن کے پاس زمین تھوڑی ہو یا بالکل نہ ہو وہ لوگ کرتے ہیں حالانکہ زیادہ زمین کی مالیت والے بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن زیادہ جو رجحان ہے گوڈ فارمنگ کی طرف نہیں ہے اور ڈیری فارمنگ کو لوگ پہلے تو پار ٹائم کے طور پہ کرتے تھے کہ کھیت میں جو چارہ بچہ وہ ڈالیا لیکن اب یہ ایک بقاعدہ کاروبار بن چکا ہے اور جدید منظم طریقے کی شکل اختیار کر چکا ہے اب لائف سٹاک میں زیادہ تر پڑے لکھے لوگ ہیں اب یہ پڑے لکھے کاروباری لوگ اس کاروبار میں بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں ہماری گوڈ فارمنگ کے جدید طریقوں کی حسلہ افضائی کر رہی ہے جیسے کہ ویکسین، عدویات اور سائنسی بنیادوں پر بنائی جانے والی خوراک متعرف کروانا اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی کاروبار پر پیسہ لگانے سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہونی چاہیے ہمیں بنیادی چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ کتنا فائدہ ہوگا کیسے ہوگا نقصان کہاں پر اور کیسے ہو سکتا ہے وہ غلطیاں ہم نے نہیں کرنی اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ڈیری فارمنگ کریں یا گوڈ فارمنگ تو اس کا علم ہونا چاہیے کہ کس کاروبار میں کتنی لاغت آئے گی فوائد اور نقصانات کتنے ہیں اور کون کون سے وسائل دستیاب ہیں پھر فیصلہ وہ شخص خود کرے کہ خون پسینے کی حلال کمائی گوڈ فارمنگ پر لگانی ہے یہ ڈیری فارمنگ پر لگانی ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو گوڈ اور ڈیری فارمنگ میں مکمل موازنہ دے گی تو یہ سب کچھ دیکھ سمجھ کر پیسہ لگانے والوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کس طرف جانا ہے اب کوئی اگر کہے کہ بکری چھوٹا جانور اور گائے بینس بڑے جانور ہیں تو ان کا ہم موازنہ کیسے کر سکتے ہیں تو میں یہ بتاتی چلوں کہ اس کے لئے لائف سٹاک کا ایک یونٹ ہے اور ایک اکائی ہے کہ ایک بڑی گائے یا بینس جوتی ہے وہ دس بکریوں کے برابر مانی جاتی ہے یہ ایک کسائنسی اکائی ہے ایک گائے یا بینس کو ہم لائف سٹاک کا ایک یونٹ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ بکری پوائنٹ ایک یونٹ ہوئی یہ سب بتانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہم فائدہ کی بات کریں گے تو ان باتوں کی ضرورت پڑے گی اب اگر ہم سائنسی بنیاد پر ڈیری اور گوڈ کے لئے زمین کی ضرورت کی بات کریں تو ایک بینس یا گائے کو تیس سے پینتیس سکیئر فٹ چھتیویں جگہ اور ایک سو سے ایک سو بیس سکیئر فٹ کھلی جگہ چاہیے جبکہ بکری کو بارہ سے چودہ یا پانچ چھے سے دس سکیئر فٹ چھتیویں جگہ اور بیس سے پچیس یا چوبیس سے تیس جو سکیئر فٹ کھلی جگہ چاہیے جس کا داروں مدار نسل پر ہوگا یہ میں سٹاک فیڈنگ کی بات کر رہی ہوں یہاں پر اگر موازنہ کریں تو بکریاں اپنی جسامت کے حساب سے زیادہ جگہ مانگ رہی ہیں اب اگر ہم نے فارمنگ کرنی ہے تو ہم نے چارہ باہر سے نہیں خریدنا نہیں تو کم فائدہ ہوگا اور نقصان زیادہ اور اگر زمین ہماری اپنی ہے یا ٹھیکے پر لی ہے تو ہم نے اس میں چارہ کون سا گانا ہے کیسا ہو گانا ہے جیسے کہ برسیم وغیرہ ہم گائیں یا بینسو کے لیو گاتے ہیں بکریوں کو چرائی یا درختوں کے پتوں پر بھی رکھ سکتے ہیں یہ ان کی صحت کے لیے بہترین چیز ہے ایک ہیکٹر یعنی دس ہزار سکیئر بیٹر زمین میں لگ بگ ٹن برسیم یا ساٹھ ٹن برسیم یا مکہی ہو سکتی ہے اور اس میں ہم دس گائے یا سو بکریوں ایک سال تک پال سکتے ہیں دس گائے یا بینسو کو اس برسیم کے علاوہ ہم پچاس کلو بوسہ بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے جبکہ بکریوں کو برسیم وغیرہ کے علاوہ بوسے کی ضرورت نہیں بڑھے گی اور اگر ہم ایک ہیکٹر میں درخت لگا لیتے ہیں تو ان کے پتوں سے لگ بگ دو سو پچاس بکریوں ہم پال لیں گے کیونکہ بکریوں جو ہیں وہ درختوں کے پتے زیادہ کھاتی ہیں اور ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور افضائش بھی بہتر کرتی ہیں اگر بکریوں سے بہت زیادہ منافع لینا ہے تو اس کے لیے درخت کے پتوں پہ زیادہ جو ہے آپ نے انحسار کرنا ہے ایک ہیکٹر جو سات سو ستر سے پانسو دس درخت جو ہیں اس کے اندر اگائے جا سکتے ہیں ایک بکری کے لیے دو درخت سال بار کے لیے کافی ہیں اور اگر سات کوئی دوسرا اور چارہ یا بوسا وغیرہ دیں گے تو یہی دو درخت چار بکریوں کو بھی پال لیں گے ایک ہیکٹر زمین سے ایک سو بیس ٹن پتے مل جاتے ہیں جن سے ہم دو سو پچاس بکریوں پال سکتے ہیں یہ زمین اور وسائل کا محصر ترین استعمال کے لائے گا اگر فالتو پتے بچ جائیں تو انہیں آپ خوش کر کے مارکیٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں جنڈی سبابول نیم جیسے اگر درخت لگا سکتے ہیں چھ مہینے بعد ان کی پتیاں اگر بکریوں کو کھلائی جائیں تو ایک بار کٹنے کے بعد ڈیڑھ مہینے بعد دوبارہ پتیاں اگ جاتی ہیں کوشش کریں کہ سبابول کو جو ہے سکا کر بکریوں کو کھلائیں یا جنڈی اور نیم کے پتوں کے ساتھ مکس کر کے دیں نہیں تو زیادہ مقدار میں یہ جو ہے وہ ٹاکسن یعنی زہر پیدا کر سکتا ہے درخت اگانے سے ایک تو بیماریوں کے پھلاو وباؤں میں کمی یا بالکل روک تھام ہو سکتی ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا سایہ بھی مہیا ہوگا بکریوں کے لیے ایک اچھا محول ثابت ہوگا اور لکڑیاں بھی اسے حاصل ہو جائیں گی نتیزہ کیا نکلا کہ زمین کے فی یونٹ کے حساب سے بکریوں زیادہ سستی ہوئیں اور یہ موثر کاروبار کا حصہ بنیں گی اگر ہم درختوں کے ساتھ ساتھ جھاڑیاں اور گاس بوس بھی اگا لیں تو اب اگر ہم گائے کی خوراک کی بات کریں تو گائے کو جلدی سے پچھنے والا ملائم چارہ زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتا ہے جس میں طاقت اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہو ان سے اچھی پروڈکشن یعنی دودھ اور گوش زیادہ مقدار میں اگر چاہیے بھینس کی بات کریں تو اس کو گائے کی نسبت فوڈر چارے پر زیادہ کر سکتے ہیں گندم اور دالوں جیسے چنے کا بوسہ ہو گیا دوسری چیزوں کا بھینسوں کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے پچانے کے لئے یعنی حازمے کی صلاحیت بھینس کی گائے کی نسبت اچھی ہوتی ہے لیکن زیادہ طاقت اور پروٹین اس کے لئے بھی چاہیے تاکہ اچھی پروڈکشن ملے بکریوں میں یہ بالکل علاق ہے وہ تو سوکی پتیاں بوسہ وغیرہ پر بھی گزارہ کر لیں گی کیونکہ ان کا نظامیں انہزام جو ہوتا ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے اور ہر طرح کے حالات میں بھی نرم غزاؤں کی انہیں زیادہ ضرورت نہیں پڑتی بکریوں وہ چیزیں بھی کھا لیتی ہیں جنہیں دوسرے جانور کھانے سے انکار کر دیتے ہیں ایک گائے جو بارہ کلو دودھ دے گی دیتی ہو اسے روزانہ اچھی غزا کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں فی کلو کے حساب سے تیرہ سے پندرہ روپے پڑے گی اور اس کے علاوہ اس کی اپنی جسمانی صحت کے لیے ایک کلو خوراک جو ہے وہ سے چاہیے ہوتی ہے کنسٹریٹڈ خوراک چاہیے ہوتی ہے تو اگر بارہ کلو دودھ ہو تو ساڑھے تین کلو کنسٹریٹڈ دودھ کے لیے اور ایک کلو جسمانی صحت کے لیے چاہیے ہوگا تو لگ بگ ساڑھے چار کلو کنسٹریٹ روزانہ ایک گائے کو دینا ہوگا اور اگر ایک بھینس جو ہے وہ آٹھ لیٹر دودھ دے رہی ہے تو اس کے لیے بتیسو گرام کنسٹریٹ دودھ کے لیے تیرہ سو گرام جسمانی صحت کے لیے دینا ہوگا اور ساتھ سائلج بوسا سبسچارہ وغیرہ بھی ہوگا بکریوں کو زیادہ کنسٹریٹ کی زورت نہیں ہوتی اور بچوں کی پیدائی سے پہلے ہی دینا پڑتا ہے یا دودھ دینے کے آغاز میں ایک بکری کو روزانہ اس حساب سے چار سو گرام کنسٹریٹ چاہیے ہوتا ہے تو گائے اور بینس کی نسبت اس کی بہت کم مقدار چاہیے نتیجہ کیا نکلا کہ بکری کی پروڈکشن پر نسبت کم لاغت آئے گی اور اگر ہم دس بکریوں کو ایک گائے بینس کے برابر بھی مانیں تو تب بھی اس حساب سے بکریوں پر کم لاغت ہوگی پروڈکشن کی بات کریں تو گائے کا دودھ آپ پچاسی سے ایک سو دس روپے کے درمیان کی قیمتوں میں گاہکو کو یا گاؤں میں یا شہر میں بیچیں گے زیادہ قیمتیں آپ کو شہروں میں ملیں گی بینس کا دودھ جو ہے وہ گائے کے دودھ کی نسبت آپ زیادہ قیمت میں بیچیں گے ان جگو پر جن کا میں نے ذکر کیا ہے کیونکہ ان کا دودھ زیادہ گاڑا اور فیٹ زیادہ ہوگی اور گوشت کے لیے بھی اچھی قیمت میں فروغ کر سکتے ہیں جس کی بریکٹ نوے ہزار سے تین لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے بکری کو زیادہ ہم جو کے گوشت کے لیے بھی رکھتے ہیں تو ایک بکری دو سے تین بچے اگر چھ ماہ بعد دے تو سال میں پینس سٹھ سے پچھتر گلو وزن ہوگا اور اس حساب سے مارکیٹ میں ریٹ لگے گا جو کہ آج کل چار سو سے چار سو پچاس ساٹھ ریٹ چل رہا ہے گاؤں کسبے اور شہر زبا خانے میں بھی زندہ گوشت کے حساب سے فروغ کریں گے اس لئے مارکیٹ میں ان تمام پروڈکٹس کی فروغ نہایت آسان ہے بیماریاں جو ہیں وہ گائے بھینسوں میں زیادہ دودھ لینے کے چکر میں آ جاتی ہیں اور دونوں میں زیادہ بیماریاں ایک جیسی ہیں بکریاں زیادہ ایک ساتھ جھنڈ کی شکل میں رہتی ہیں اس لئے جو بیماریاں ہیں تیزی میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے پی پی آر انٹی روٹ اگزیمیا اور گوٹ پاکس جو ہے بہت خطرناک بیماریاں ہیں اور اگر بقاعدہ احتیاط اور ویکسین نہ ہو تو کافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے اس لئے بیماریوں سے بچاؤ بہت ضروری ہے زیادہ احتیاط آپ کو گائیں بینس پر چاہیے ہوتی ہے بنسبت بکریوں کے اب یہاں آپ جتنی بکریوں یا گائیں بینس رکھیں گے ان کے لئے شیڈ سبز چارہ ونڈا اگر آپ کھلائیں لیبر ڈاکٹر فارم کا ساز و سمان جانوروں کی قیمتوں کا حساب لگائیں تو پاکستان کے مختلف شہروں میں یا گاؤں میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں فضلہ دودھ گوشت اور کٹے وچے کی قیمتوں کے حساب سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا کاروبار مفید رہے گا ہم نے ان سب باتوں سے یہ سیکھا کہ بکریہ بہت فائدہ مند ہیں لیکن ان میں سے آپ کو آنے والے فائدہ جو فائدہ ہوگا وہ ایک سال تاخیر کا شکار بھی ہو سکتا ہے جبکہ کیٹل اور بفلو میں جو ریٹرن ہے پہلے دن سے شروع ہو سکتا ہے نئے کاروباری حضرات کو میری رائے یہی ہوگی کہ بہنسوں سے آغاز کریں اور آہستہ سے رقم کو کمائیں اور کچھ عرصے بعد گوٹ فارمنگ پہ انویسٹ کر لیں دونوں کی فارمنگ ساتھ ساتھ بھی کی جا سکتی ہے لیکن بکری فارمنگ کا آغاز تب تک نہ کریں جب تک چارہ اور درخت وغیرہ نہ لگا لیں اور دیری فارمنگ میں جانور کے لیے خوراک گھریلوں پہ مانے کی ہونی چاہیے جو آپ خود اپنی زمینوں میں اگائیں یا ٹھیکے کی زمین میں لگائیں نہیں تو منافع اس کا کم ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں آندہ آنے والی ویڈیو میں میں اس طرح کی مزید مفید معلومات آپ کو مہیا کرتی رہوں گی اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو کسی بھائی کا اس گوڈ فارمنگ یا دیری فارمنگ سے متعلق اگر کوئی انفارمیشن انہوں نے مزید لینی ہو یا کوئی معلومات مجھ سے رہ گئی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گی میں اس طرح کی انشاءاللہ ویڈیو لاتی رہوں گی اور آپ کے ہر طرح کے سوالات کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گی اور اس کے ساتھ پولٹری سائنس کو بھی جو ہے وہ ٹچ کرتی رہوں گی تینکیو اللہ